تو مووی شروع ہوتی ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سالو سے بھیڑیا اور پشاچوں کی لڑائی چلتی آ رہی ہے جہاں ہمیں ایک لڑکے دکھائی جاتی ہے جس کا نام سلینہ ہوتا ہے جسے بچپن میں ایک پشاچ نے کٹا تھا لیکن عام دنیا ان دونوں پر جاتیوں سے بے خبر ہوتی ہے اور پھر ہمیں ایک لڑکا دکھائی جاتا ہے جس کا نام مائیکل ہوتا ہے جسے ایک پشاچ نے کٹا تھا لیکن وہ بدل کے نہ تو بھیڑیا بنا اور نہ ہی پشاچ بلکہ دونوں کا مشرار تب ہی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ پورے شہر کو بھیڑیا اور پشاچ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور سبھی فورسز انہیں ڈھونڈون کر ختم کر رہی ہوتی ہیں جن سے بچنے کے صرف دو طریقے ہوتے ہیں چاندی کا استعمال اور الٹرا والٹ کرنے اور ایک اور کمپنی جس کا نام انٹیجن ہوتا ہے اس کے سائنٹسٹ ان سنکرمیت لوگوں کو ختم کروا دیتا ہے کیونکہ مانو جاتی کو بچانے کا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اس لئے سلینہ اور مائیکل سہر چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے کا پلان کرتے ہیں پھر ہم سلینہ کو دیکھتے ہیں اس کا پیچھا کئی گارڈز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے بھاگ رہی ہوتی ہے راستے میں آئے ہر گارڈ کو وہ ختم کر دیتی ہے اب سلینہ مائیکل کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ادھر مائیکل بھی سبھی گارڈز سے بے خبر ان کے نشانے پہ ہوتا ہے تب ہی گارڈز مائیکل پہ گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں گر جاتا ہے تب ہی سلینہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور پانی میں کود کر مائیکل کے پیچھے جاتی ہے اور تب ہی پانی میں ایک بومب آگے فٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم سلینہ کو انٹیجن کی لیب میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک برف کے تابوت میں جمع ہوتی ہے اور اب وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہاں سے باہر جانے لگتی ہے اور راستے میں گارڈز کو ختم کر دیتی ہے اور بیلڈنگ سے کود کر وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد سلینہ وہی پہنچتی ہے جہاں وہ آخری بار مائیکل سے ملتی اور تب وہاں ایک گارڈ بتاتا ہے کہ اس جگہ کو بند ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں ادھر انٹیجن کی لیب میں ڈیٹیکٹیف سیبیسٹین پہنچتے ہیں جسے لوگوں کے مرنے کی خبر ملتی ہے اور جانچ کے لیے انٹیجن کے لیب کے ڈاکٹر اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ لیب سے کوئی نہیں بھاگا لیکن ڈیٹیکٹیف کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے تب ہی سلینہ ایک بیلڈنگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور ایک لڑکا جو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جس کا نام مائک ہوتا ہے تب ہی کچھ بھیڑیے بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور سلینہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک پشاچ ہے تب ہی سلینہ کو وہاں ایک لڑکی ملتی ہے اور پھر یہ سب ایک کار سے وہاں سے نکل جاتے ہیں جہاں کچھ بھیڑیے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایک بھیڑیا کار میں گھس کر اس لڑکی کو کٹ لیتا ہے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پشاچ بن جاتی ہے اور اس بھیڑیے کو چیر دیتی ہے تب ہی سلینہ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی شاید اس کی طرح ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلینہ اور وہ لڑکی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ سلینہ کو بتاتی ہے اس نے ہی اسے لیپ سے نکالا ہے اور وہ لڑکی سلینہ کی بیٹی ہے اب مائک اور سلینہ اس لڑکی کو پشاچوں کی ایک گفہ میں پہنچتے ہیں جہاں وہ لوگ اس لڑکی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جسے بھیڑیے نے کٹا تھا تب ہی مائک کا پتا اسے یہاں نالانے کے لیے کہتا ہے اس پہ سلینہ اس لڑکی کے ٹھیک ہونے کے بعد یہاں سے جانے کو کہتی ہے تب ہی بھیڑیوں کو اس گفہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کے لیے گفہ میں حملہ کر دیتے ہیں تب ہی وہاں ایک بھیڑیا مائک کو کٹ لیتا ہے لیکن سلینہ پیچھے سے اسے بچا لیتی ہے اس کے بعد مائک اس لڑکی کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے اور ایک طاقتور بھیڑیا سلینہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائک مر جاتا ہے اور اس لڑکی کو بھیڑیا لے جا چکا ہوتا ہے لیکن سلینہ مائک کا پیٹ کٹ کر اس کے دل کو دھڑکنا شروع کر دیتی ہے اور مائک زندہ ہو جاتا ہے اور اب سلینہ اپنی بیٹی کے لیے اس گفہ سے نکلتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلینہ ٹیٹیکٹیپ کے پاس جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بڑا سنگٹھن ان بھڑیوں کو چھپانے میں اور انہیں طاقتور بنانے میں ان کی مدد کر رہا ہے اور سلینہ کا شک انٹیجن کی طرف جاتا ہے اور ہم اب لیپ کا سین دیکھتے ہیں جہاں ڈاکٹر بھیڑیے سے ویکسین بنانے کا ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سلینہ کے بیٹی ایک کمرے میں بند ہوتی ہے اور ڈاکٹر اسے مارنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر اور اس کا بیٹا جو کی ایک بھیڑیے ہوتے ہیں ڈاکٹر نے جینیٹکلی اپنے بیٹے کو ایک طاقتور بھیڑیا بنا دیا ہے اس کے بعد سلینہ انٹیجن لیب میں گھشتی ہے جہاں اب سارے گارٹس اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اب ڈاکٹر اپنے بیٹے سے سلینہ کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سلینہ کی بیٹی کو وہاں سے نکالنے لگتا ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو بھی ڈاکٹر کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر کا بیٹا بھیڑیا بن جاتا ہے اور سلینہ پر حملہ کر دیتا ہے ادھر ڈاکٹر بھی بھیڑیا بن جاتا ہے اور اس لڑکی میں فائٹ ہو جاتی ہے تب ہی مائک بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی اب ڈاکٹر کو ختم کر دیتی ہے اب سلینہ بھی ایک بوم سے اس بیڑیے کو ختم کر دیتی ہے اور سلینہ اپنی بیٹی اور مائک کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے That's all for today's videos ویڈیو پسند آئے تو like, comment and subscribe کریں تاکہ آپ کی کہانیوں کا سفر ہمیں چلتا رہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ Till then keep watching movies magnitude